کی ملت کی پیر بھی کریں حالی آزو بللہ جب تک تو جہودی نہ بنے نصرانی نہ بنے وہ نہیں ہوگی تو کہہ دے ہدایت اللہ تعالیٰ کی وَلَا إِلِيْتَ بَاقَ اور الْبَرْتَ عَرْتُونِ پیر بھی جن کی فائشہ تھی علمانی کے بعد اللہ تعالیٰ سے تجھے کوئی نہیں بچائے گا ناکو ولی ناکو ہمارے حضرت مرہون مولانا حسین علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے مقام میں خرمایا کرتے تھے کہتے تھے یہ ہے من قبیلے کس قبیلے سے ہے گفتہ آئے در حدیث دیگران گفتہ آئے در حدیث دیگران کہ سنانا کسی کو ہوتا ہے سمجانا کسی کو آپ تو ان کی پہلی کری نہیں سکتے آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجانا کہ یہود کی پہلی نہ کرنا خطاب آپ کو ہے سمجھایا جس کو امت کو گفتہ آئے در حدیث دیگران کہ کہنا کسی سے ہے سنانا کسی آپ تو معصوم ہیں کہ خمبر آپ ان کی پہلی کیسے کر سکتے ہیں تو آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے اور وہ ایمان لاکھیں یہود میں عبداللہ ابن السلام حضرت سالبہ حضرت عصر حضرت قسید حضرت ابن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی چمی شخصیتیں ہی مسلمان اور آپ کے دور میں نصارہ میں حضرت تمیز داری حضرت عبی بن حاتم سلمان خارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنہوں نے کتاب اپنی پڑی تھی کماحہ پورو وہ ایمان لائے اور جو انکار کرے گا بولا اے تم الخاصلوں نقصان اٹھانے والے رب کا کیا بگھر گا کہ آدم یہ صحیح لگتا اے بلے سے لجاب کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر در احسن سے کہ نہیں کفاعت کرے گا کوئی نفر کسی نفر سے کچھ بھی اور نہیں قبول کی جائے گا اس نفر سے نہیں قبول کیا جائے گا جرمانہ کھلیا اور نہ نفر دے گا اس کو شفاعت سفارش کرنا اور نہ ان کی مدد کی گئی وزیر صلاح ابراہیم رب ہو اور جب انکہان دیا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے چند باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّا فَسِبْرَایِمَ عَلَىِٰ اسلام ان کو پورا کر دیا آلہ فرمائے رب تعالیٰ نے بے شک میں تجھے بنانے وعدہ ہوں لوگوں کے لیے اماماً پیش ہوا فرمایا ومن ذریعہ تھی اور میری اولاد سے بھی بنایا فرمایا نہیں ینا لو پہنچے گا میرا یہ وعدہ ظالموں کو اور جب بنایا ہم نے پیت اللہ تو مسابطن لوگنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن وقت تاقیدوں میں مقام ابراہیم اور بنا مقام ابراہیم کو مسلح نماز کی جگہ اور تاقید کی ہم نے ابراہیم اور اسمائیل علیہ السلام کو یہ کہ دونوں پاک کرو میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاق سے بیتنے والوں رکوع صدود کرنے والوں کے لیے اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب میرے اے جان حاغا بنا بن آمنا کرتو اس شیر کو اہن والا اور رضیت کے باچنوں کو پھنوں کا اس کو تو ایمان دائے تم نے اللہ پر اور آخرت کے دن پر فرمایا ومن کفرہ اور وہ جس نے کفر کیا پس میں اس کو فائدہ دوں گا سوڑا سا پھر مجبور کر دوں گا اس کو عذاب نار کی کرو اور برا ہے سکانہ اور جس وقت اٹھائے ابراہیم علیہ السلام نے القواعدہ ربی ربی بیت اللہ کے اور اسمیل علیہ السلام نے کہا دونوں نے ربانا تقبل ملنا اے رب ہمارے ہم سے قبول فرمالے بے شرطو سننے والا جاننے والا اے رب ہمارے اور بنا ہمیں مسلمینے ہم دونوں کو اپنے فرمانبردار اور ہماری اولاد کے بھی ایک امت ہو مسلمہ فرمانبردار ہوتے ہیں وَأَرِنَا وَدِخَا هُمْتُو مَنَاسِقَنَا ہمارے افعالِ حَج اور ہم پر عضو خرمان بے شرطو طوبہ قبول کرنے والا میرا بانے اے رب ہمارے وَبَاب کی بھیجن میں اے رسول ان میں سے تلاوت کرے ان پر تیر یائتیں اور تعلیم بھی ان کو کتاب کی اور حکمت کی اور پاک کرے ان کو بے شرطو ہے دھالن حکمت بانا ربط حضرت خانی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن میں اور سب کو الغائیات میں فرماتی ہیں فرماتی ہیں میں سمجھانے کے لئے مثلا ایک مقرر ایک مضمون کا عنوان قائم کرتا ہے کہ مثلا ان کہتے اقیم السلاتہ نماز کھائیں اس کے متعلق بیان کرتا ہے کہ مثلا ان کہتے اقیم السلاتہ نماز کھائیں اس کے متعلق بیان کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے آخر میں پھر اس مضمون کو دوراتا ہے کہ واقیم السلاتہ تاکہ سے نشید اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قباہتیں شروع کی تھی اسی مضمون سے یا بنی فیل اگترون اعمتی اللہ تی ایلا قولی تعالی ولاہم جنسرون سمجھاتی یہ بات ان لوگوں کی قباہتیں انہی آیتوں سے شروع کی تھی بیان کرنے کے بعد جب ختم ہوئی تو پھر ان کو دورایا کہ یہاں سے ہم نے شروع کی آتا ہے یہاں ختم اب بنی اسرائیل کی جو خرابیاں تھی وہ ختم آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع یہ کیوں اس میں ایک وجہ غبت کی کبیر عباسعود وغیرہ نہیں کہ پہلے قبلے کا اگمالاں ذکر تھا وللہ المشرق والمغرب اور اس پر ان کا اعتراض آگے اس قبلے کے بانی کا اور قبلے کا ذکر تو للہ المشرق والمغرب نے قبلے کا اگمالاں ذکر تھا آپ تک سکھتا ہے بعض محققین بھی ہم فرماتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے غلط نہیں ہے ربر لیکن اس سے زیادہ بہتر ربر جی ہے مشرقین ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ثابت کرتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں جہود کہتے تھے وہ ہمارے ہیں نفارہ کہتے تھے ہمارے ہیں ہرے کا دعوت رب تو پورا تیسرے پارد رہے جائے ما کان ابراہیموں ولا نصرانیا الا قولی ہی وما کانا ملن تو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے تم ہی کیا نسبت ہے کہ نسبت خاکرہ با عالم پا ان کے یہ تارمہ میں ہیں اور تم کہاں ان کو اپنے ساتھ کری ملا فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان دیا اس کے رب نے چند باتوں میں پر انہوں نے وہ باتیں پوری کر دی اب امتحان کا ماں نہ سمجھے یہاں امتحان کے لفظ آئے ہیں کہ ہی آئے گا لنجا بلوہکم کہ ہی آئے گا لنجا بلوہکم روح المعانی بیان القرآن وغیرہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرح جب امتحان کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی یہ ہے ہم جو امتحان لیتے ہیں تو اس کا مقوم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم طالب علم کی قابلیت دیتے ہیں اس نے کتاب پڑھی ہے یا نہیں مضمون سمجھے یا نہیں جواب دھو سکتا ہے یا نہیں اس کا پر یہ بیان کیا ہے ہم تو معلومات حاصل کرنے کے لیے امتحان لیتے ہیں تو رب کو تو سب کچھ معلوم ہے یہ معنی تو رب کے لیے امتحان کا نہیں ہو سکتا ہے روح المعانی بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف جب ابتلاح کی لصفت ہوگی امتحان کی تو اس کا معنی یہ ہو مثلا ہم جانتے ہیں اپنے کسی شاہ ورد کی قابلیت کو ہم معلوم ہے کہ یہ جانتے ہیں مجمع میں ہم اس سے پوچھیں بیٹا اتا کیا دعا ہے تو ہم اس لیے نہیں پوچھیں کہ ہم معلومات حاصل کر لیں ہمیں تو پہلے معلومات پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مجمع پر اس کی فضیلت واحد ہے مجمع پر مجمع پر اس کی فضیلت واحد ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف امتحان کی نصفت کی ہے کہ بعض بندوں کے اللہ تعالیٰ سپن کر جاتے ہیں کوئی کام تاکہ لیو دیکھیں کہ واقع ہاں ان کے یہ کامنا ہے تو رب تو سمسکت پہلے جانتے ہیں یہ کلمات کیا تھے تیلہ یہ بھی کہا گیا کہ خسال فطرت مراد خسال فطرت سے یہ لبیں کفوانا مانگ لیتالنا زیر بغض زیر ناب بال پور کلنا یہ ناخن کا کمانا اور یہ چیزیں لیکن اس میں تو ہم بھی کرتے ہیں اس میں تو کوئی ایسی کمال کی بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت ہو لبوں کے متعلق بات جا بکھنا وکیل آدم احناف امام تہاوی رحم اللہ تعالی شرمان آثار میں دل سانی میں مستقل بات حلق و چھوار موچوں کے منوانے اس میں طویل بات کرتے ہیں کہتے ہیں عالی قوم اے قوم کہتی ہے کہ کینچی سے کافر وقال آخرون جو اسرے کہتے ہیں نہ اسرے سے منوان جلیل پیش کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ حلق افضل ہے وَمَذَبُ عَبِيْ حَنِیفَةَ وَأَبِيْ جُسُفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَبِهِ نَا خُرْ امام ابو حلیف رحم اللہ تعالی کا مذب امام ابو جوسو رحم اللہ تعالی امام محمد رحم اللہ تعالی کا مذب اس طرح سے منوان کو صاف کرنے کا سا وَبِهِ نَا خُرْ یہ وقیل آدم احناف امام تہاوی رحم اللہ تعالی یادہ جنہوں نے میچے رکھی ہیں وہ سب کے سب وہابی ہیں سمجھ جائیں ہم کی وہ یہ جو اسرے کے ساتھ موشی تھے صدوی نا اچھا ہم نے اپنے اقابن کو بھی ایسا دیکھا اسرے کے ساتھ ساتھ تھے ہاں ہر دن کو ہی کمتے تھے لیکن دنے کے در انشاءاللہ زندہ دریت افتے کے دن زندہ ہوا میں آیا تو دیکھیں یہ نیچی حساب ہو اچھا تو یہ تحالی خطرت جو ہے یہ بھی اچھی چیزیں ہیں لیکن علم اتنے بڑے امتیان کرنے یہ ان کے ہم کیا تھا ایک ان کے ہم کی تھا آگر باپ کا نام تھا جائے گا اس سے مقابلہ باپچاہ وقت نمروز ابن کنان سے مقابلہ پوری قوم سے مقابلہ یہ اس کا مقابلہ ان کے ہم میں رب نے دال دی پھر حکم ہوا کہ حجرت کر کے چلے گا حجرت کر کے چلے گا پھر حضرت حضر آلہ السلام سے نکاح ہوا بچا پیدا ہوا شیر خوار تو اللہ نے امتیان لیا کہ دوازن غیر زی زرن اللہ بیٹک المحرم اس کو چھوڑا چھوڑا ہے یہ بچا جب زبان ہوا تو خواب میں اشارہ ہوا کہ اس کو زبا کرنا نے اپنی طرح سے زبا کیا یہ ہے امتیان کے خام ان کی شان سے فصال حطرت نہیں ہے لیکن بتبا اور جن رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کے لئے پیشواہ بنا سکتا ہے قالا و منذوریتی اے اجعال منذوریتی میری اولاد سے بھی گیا کہ امام بنا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا اہد ظالم کو نہیں پہنچا چاہو کہ امامت کا مقام بہت ہونچا ہے مشرق بھی ہوں گے آپ کی اہم میں یعنی نسل میں ان کو یہ تھا اب حاجہ جہانی製یتی مسابہ مسابہ کا معنی لوٹنے کی جگہ قعبے کو اس لئے مسابہ کا کہ دیکھئے ہم سے قعبہ مغرب کی طرف ہمیں جرمو کرتے جو مغرب کی طرف ہیں وہ مشرق کی طرف جو شمال کی طرف ہیں وہ جنوب کی طرف جو جنوب کی طرف ہیں وہ شمال کی طرف موقت ہیں تو لوٹنے کی جگہ تو سب اور پھر حج کے دینوں میں سارے لوٹ کے روحیوں آتے ہیں ساری دنیا کے اطلاف سے تو فرمایا کہ جب بنایا ہم نے ایک جنل بیتا مسابطن لوگوں کے لوٹنے کی جن وَأَمْنَا اَمْوْزِعَ اَمْنِن امن کی جن کہ امن تو مستر ہے مسابطن یہ ذرف تھا تو عطف اس پر کریں گے مسابطن اَمْوْزِعَ اِسْحَابَتِن وَمْوْزِعَ اَمْنِن امن کی جن اور بنا مقام ابراہیم کو مسلح نمال پنے مقام ابراہیم ہے پتھر کا نام جس پر ابراہیم آل اصلاف کے پاؤں کا اثر موڑی نظر آتے ہیں پاؤں کے انگلیاں بھی پاؤں بھی یہ پہلے زمین میں شخ کی جگہ جران گیا لوگ زیادہ ہوئے وہ حکومت شیشے کے مینار میں اس کو رکھ دیا پہلے قریب ہوتا تھا اب انہوں نے دور کر کے رکھا تو ساتھ سے چکر کاتنے کے بعد دو رکھتے وہاں تباقی پر میں ہوتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اکیس مقامات ہیں اکیس کماپی فصل باری وطاریخ الخلفان السحیوٹی وقسطنانی وغیرہ اکیس مقامات پر جیسے چاہتے تھے رب نے ویسا ہی حکم ناظر پرنایا اس میں بھی انہوں نے کہا اگر اس کو ہم مسلح بنا جائیں مقام ابراہیم کو فاللہ تعالیٰ نے فرمو وقتا فضو من مقام ابراہیم اور تعقید کی ہم نے ابراہیم اور اس میلہ علیہ وسلم کو کہ میرے دھر کو پاک رکھو ظاہری نجاست سے بھی اور بات بھی رہا ہے بات بھی کیا ہے شرک اور اے ظالموں تم نے تو قعبات اللہ کے ایجز تین سو ساٹھ نصب کر رکھے ہیں آج اس کی پوجہ کل اس کی پوجہ کل اس کی پوجہ تم ہی کیا نشکتی ابراہیم علیہ السلام سے تو آخر میں والوں اعتقاب بیت میں والوں رکع راکن کی جمعہ سجور ساجد کی جمعہ ان کے دن اور جو کہا ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے یا کا لفن یہ محضوب ہوتا ہے اسی طرح ربعہ جہاں بھی آئے گا وہاں یا کا لفن محضوب ہو یا رب اے میرے دھر اجل حاضہ بلدنا روح المعانی تصیر ابن کثیر وغیرہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں ریج یہ ہے اجل حاضہ بلدن نکرے کے ساتھ اس جگہ اس کو بنا دے بلد بنا دے یہ اس وقت کی دعا ہے جبکہ مکہ مکرمہ میں کوئی مکان نہیں بنا تھا پھر قبیلہ بن جرم آئے وہاں کچھ مکانات بن گے وہاں پھر معرف بلان ہے رب اجل حاضل بلد آمنا وہاں پھر علف نام کے ساتھ دعا ہے سورہ ابراہیم کی کیا کہا ہمیں نے ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں ایک حاضل بلدہ نکرے کے ساتھ یہ نکرے والی دعا ہے وہاں مکانات بننے سے پہلے کی جب کچھ شہر بن گیا تو پھر حاضل بلدہ وہ حاضل بلدہ کے ساتھ اور عزت دے اس کے باسندوں کو پھلوں کا اُن کو جو ایمان لائے جیسی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرما جہاں رب تعالیٰ نے فرمایا تھانا تو میں تجھے امام بنانے والا ہوں تو فرما وہ منزلیاتی میری اولاد سے بھی فرما غالموں کو نہیں اولا ملے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہاں جو رہیں گے تو محمدوں کو پھل گے شاید کافروں کو نہ ملیں رب نے فرمایا نا رزق کا مسئلہ ہو رہا ہے رزق سب کے لئے فرمایا وَمَنْ قَفْرَا تو مَتْجُوَ خَلِمَا جیسے کفر کے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا پھر مجبور کر دوں گا ذات امار کی دو بیس تو رزق کی مد اور ہے اور یہ امامت کی مد اور ہے جو انہوں کا لکھ 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 وَإِذْجَرْ فَابْرِهِمُ الْقَانِ وَذْقُرْ جا آپ کا جساقت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا ہے قواعد آئیدت ان کی جمع ردے یہ جو دھیواروں کے ردے ہوتے ہیں بیت اللہ کے اور اسمول علیہ السلام میں تو یقول ہاں دونوں کہتے تھے ربنا اے جا ربنا تقبل منا قبول کر بے شک تُو سمجھائیں ربنا اے جا ربنا حرپے جا یہاں بھی بسوڑے اے ہمارے رب بنا ہم یہ اپنے فرما بردار ہماری اولاد میں سے بھی من طبیعیہ بولتے ہیں ہمارے اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ تیاری فرما بردار وَعَرِنَا مَنَاسِخَنَا اور افعالِ حَج حمیمت کیونکہ کعبہ کا ذکر تھا تواب کرنا مقامِ ورحیم کے پاس نماز پڑھنا بقیہ افعالِ حج حمیمت بے شک تُو ہے تواب بے ربانی کرنے والا بھی ہے اور توبہ قبول کرنے والا ربنا اے جا ربنا بے دن میں رسول علمے سے مستبرت کے حاکم حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی ہے مسلم احمد میں بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے اور بے سنہ بن شہیح ہن دیوائیت حاضر صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا میرے دنیا میں آنے کے تین ظاہری سبب ہیں دعوتوں ابھی ابراہیم میرے بات ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں گے انہوں نے فرما تھا ربنا عذاب آسکیم رسول اس دعا کا نتیجہ ہوں گے دوسرا بشرا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ وہ بشارت سورہ صف میں آئی تھی وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ يَعْفِي مِنْبَاجِسْ مُوْغَرْتِ اور تیسرا رویہ امی اللہ تیرہت میرے والدہ ماجدہ نے میری پیدای سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک شخصیت نکلی ہے جس سے شام کے محلات روشن تو میں ان تین چیزوں کا حال اصباب میں نتیجہ ہوں انہیں دعوت وابی ابراہیم کو یہ ربانہ واباسیم یسول ہمیں یہ دیکھئیے آج ہی آپ نے پڑھا ہے وَتَّدَو مَا تَطْلُ شَيْعَاتِ تَطْلُ پڑھا ہے وہاں منس کا سیدہ ہے اس سے آگے الف آیا ہے اور یہ ہے دیکھئے اور جتنو علیہ وحد کا سیدہ ہے آگے الف آیا ہے آگے تو غازمہ کے بعد آتا ہے یہ تنام مجددین حضرات سب علمِ تغییب کی کتابوں میں تصریح ہے اور اطعان میں مستقل باب ہے کہ قرآن پاک کی رسم الخطی توفیقی ہے اور یہ تَطْلُ مَلَفُد واحد محمدس کا سیدہ ہے واحد کے آج یہ الف آنا ہے یہاں جتنو آگ یہ الف ہے واحد مذکر کے آج یہ الف آنا ہے کہتے ہیں کہ یہ رسم الخطی ایسا ہے اس کو ہم بدلنے کے مجاز نہیں ہے ہمارا قیاس اس میں کچھ نہیں ہے یتنو آلہِ اِن آیات کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں عربی لوگ تھے مادری زبان تھی خود بخود بیشنر مضامی سمیتے ہیں دوسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب کی تعلیم دیتے تھے موسیقی 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 موسیقی